سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تہے دل سے اپنے ناظرین کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو بے انتہا توجہ دی اور بہتی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم پھر ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو کیا اس کے جو رشیدار دنیا میں رہتے ہیں کیا ان رشیداروں کے عمال اور ان کے کیے ہوئے کام چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں کیا یہ کام اس تک پہنچتے ہیں یعنی مردہ ان کو جانتا ہے اور اس تک ان کی اطلاع پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی ہے سوال بہت انٹریسٹنگ ہے اور جواب بھی اس کا الحمدللہ بہت اچھا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی نہیں اور ان کی نالج کے اندر اضافہ ہوتا رہے جواب یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر میں اس کا جسم رہتا ہے اور روح کا اس سے تعلق رہتا ہے تو اس تک اس کے رشیداروں کے نیک کام اور برے کام دونوں پہنچتے رہتے ہیں جب اس کے رشیداروں کے اچھے کام اس تک پہنچتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میرے رشیدار کو اسی کام پر استقامت دے دیجئے انہی اچھے کاموں پر جمع دیجئے اور اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اپنی نعمتوں کو اس پر پورا کر دیجئے اور اسی حال میں اس کو اپنے پاس بلا لیجئے یعنی جب اس کی موت کا وقت آئے تو اچھے عمال کے ساتھ نیک کاموں کے ساتھ اس کو اپنی خدمت اور اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے اور جب رشیداروں کے برے کام اس میت تک پہنچتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اب آپ رشیداروں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے بیٹے اس کے بھائی اور اس کے عزیز اور اقارب ان سب کے عمال پہنچتے ہیں ہمارے اچھے اور برے کام بھی یقینی طور پر ہمارے گھر والے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان تک پہنچتے ہوں گے بہرحال تو برے کام پہنچتے ہیں تو وہ روح دعا کرتی ہے وہ میت دعا کرتی ہے اے اللہ اپنے کرم سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائیے کہ یہ توبہ کر لے یہ استغفار کر لے اور توبہ اور استغفار کر کے آپ کی رضا اور آپ کی خوش کرنے والے اعمال میں لگ جائے تاکہ اس کو آپ کا قرب مل جائے میرے بھائیوں دوستو عزیز و بزرگوں اللہ کے حضور اعمال کا پیش ہونا تو بہرحال یقینی ہے ہی اسی طرح یہ جو کام یعنی ہمارے اعمال جو پیش ہو رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس اور بڑوں کے پاس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے کام ہمارے لیے اور ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن جائے ہم کوشش کرنے اپنی ذات سے کہ اچھے کاموں کے ساتھ نماز، ذکر، دعا، تلاوت، عبادت اور اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ ہم اپنے اللہ کو بھی رازی کر لیں اور ہمارے جو بزرگان دین گزر گئے ہیں ان تک بھی ہمارے اچھے عمال پہنچیں تاکہ وہ بھی خوش ہوں اور ان کی دعائیں بھی ہم کو ملیں اللہ ہم کو نیک کاموں پر استقامت نصیب فرمائے نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اخلاص دے فقط والسلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ